بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 11 دسمبر 2020 برود شماعت المبارک 26 ربیو ثانی بم تابق 1412 سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے حالات اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹیسٹ اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج کے نیوز پریٹن میں بہت سے اہم خبریں شامل ہوں گی ویڈیو کے ساتھ بنی رہے گا شامل ہوں گی سعودی عرب میں ویکسین کی منظوری اس کے علاوہ انٹرنیشنل فلائٹس پیشل فلائٹس کے علاوہ اور بہت سے اہم خبریں شامل ہوگی شروع کرتے ہیں پہلی اور سب سے بڑی اہم خبر کے ساتھ سعودی عرب کرونا وائرس کے لیے فائزر کی ویکسین منظور کر لی گئی سعودی فوڈ اینڈرنگ آتھارٹی نے کرونا وائرس کے لیے فائزر کمپنی کی تیار کردہ ویکسین کو سعودی عرب میں ریجسٹر کرنے کی اجازت دی دی ہے فائزر کمپنی کے جانب سے فوڈ اینڈرنگ آتھارٹی سے بقاعدہ ویکسین کی ریجسٹریشن کے لیے اجازت طلب کی گئی تھی سعودی خبرس آجنسی ایس پی اے کے مطابق دواسات کمپنی فائزر کی جانب سے کہا گیا تھا سعودی عرب میں ویکسین کو ریجسٹر کرنے کے بعد اس کی امپورٹ اور استعمال کے محلے کا آغاز کیا جائے گا سعودی فوڈ اینڈرنگ آتھارٹی نے فائزر کمپنی کے جانب سے چوبیس نومبر کو ویکسین کی ریجسٹریشن کے حوالے سے محصول ہونے والی درخواست پر مختلف پہلوں سے گوھر کرنے کے بعد اسے منظور کر لیا آتھارٹی نے ویکسین کی ریجسٹریشن کی منظوری سے پہلے مختلف ماہرین سے مشاورت کی اور ویکسین کی تجرباتی ریپورٹوں کا جائزہ لیا ویکسین کے بارے میں ہر طرح سے تسلی کر لینے کے بعد اس کی ریجسٹریشن کی منظوری دی گئی ویکسین کے حوالے سے سعودی فوڈ اینڈرنگ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ شعباتی بورد ویارت کے ماہرین نے ویکسین فائزر بائیو نیٹک جو ہے اس کی تمام تجرباتی ریپورٹوں کا باریک بینی سے متعلق کرنے کے بعد ہی اپنی ریپورٹ پیش کی جن کی روشنی میں ویکسین کو سعودی عرب میں استعمال کی اجازت دی گئی ہے ویکسین کی سعودی عرب عامد اور اس کے استعمال کے حوالے سے آتھارٹی کا کہنا تھا کہ ویکسین کی ریجسٹریشن کی منظوری دے دی جانے کے بعد امور صحت کی کمیٹیاں ویکسین کی درامت کے طریقہ کار اور دیگر امور کے بارے میں اپنی آراز سے متعلق کریں گی جس کے بعد آنے والی ہر شپمنٹ سے نمونے حاصل کر کے ان کا علی باٹری معاینہ کیا جائے گا تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ شپ کی جانے والی ویکسین وہی میار کی ہے جس کو ریجسٹر کریا گیا ہے ویکسین کی امپورٹ کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد امور صحت کے اداروں کی جانب سے ویکسین کی آمد اور اس کے استعمال کے بارے میں تفصیلات سے اگہ کیا جائے گا حرم شریف میں کرین گرنے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ملزمان بری مقام کرمہ میں فوجداری عدالت نے سانے حرم کرین کے حوالے سے تازہ فیصلے میں تیرہ ملزمان کو الزمات سے بری کر دیا بری کیے جانے والے فیصلے میں بلنادن گروپ میں شامل ہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان پر فرد جرم ثابت نہیں ہوئی کیس کو اپیل کورٹ اس کو ارسال کر دیا گیا جہاں اس پر مزید بحث کر کے فیصلہ سنایا چوئے کا عربی روز نام اوقات کے مطابق کیس میں محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جس روز ثانیہ ہوا محکمہ کی جانب سے ایسی کوئی اطلاع نہیں دی گئی کہ توفانی ہوائیں چلیں گی نہ ہی محکمہ کی جانب سے کسی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے کوئی وارننگ چاری کی گئی تھی سوشل میڈیا پر خاتون کا اکاؤنٹ ہیک کرنے والے کو سزا مقام کرما میں فوجداری عدالت نے عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی کو بلیک میلنگ پر ڈیڑھ سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا عربی روز نام اوقات کے مطابق ایک خاتون نے عدالت میں نامعلوم شخص کے خلاف شکایت دائر کی جس میں کہا گیا تھا کہ ایک نامعلوم شخص نے سوشل میڈیا پر اس کا اکاؤنٹ ہیک کیا اور میری شہرت کو نقصان پہنچایا عدالت نے فوری طور پر سائبر کرائم کے ادارے کو تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کو تلاش کر کے عدالت میں پیش گیا جائے سائبر کرائم کے ادارے نے انتہائی مقتصر وقت میں ملزم کی شناخت معلوم کر کے اسے حراست میں لے لیا ملزم کے قبضے سے متدر سمارٹ فونز بھی برامت ہوئے جس میں مدیہ کا ہیک کیا گیا اکاؤنٹ کا ڈیٹا بھی موجود تھا آپ خبر شامل کرتے ہیں اومان سے متعلق اومان سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ اومان نے ایک سو تین ممالک کو ویزا فری انٹری کا اعلان کر دیا اومان نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ سیاحت اور اس کی جدوجہد کرنے والی معاشیت کی حمایت کے لیے ایک سو تین ممالک کے شہریوں کو دس دن تک انٹری ویزا فری جو ہے انٹری دے گا اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے گا سٹوریسٹ کے پاس تصدیق شدہ ہوتل ریزرویشن انشورنس اور اومان میں داخلے کے جو ہونے کے بعد واپسی کا ٹکٹ ہونا ضروری ہے رائل اومان پولیس نے ایک بیان کے ساتھ کہا کہ ایک سو تین ممالک کے شہریوں کو دس دن کے لیے اومان میں ویزا فری انٹری جو ہے حاصل ہوگی سعودی کسٹم نے ایک اور اہم بیان دیا ہے سعودی کسٹم کے مطابق ساٹھ ہزار ریال سے زیادہ رقم یا اس سے بھی زیادہ کی کوئی دوسری کرنسی لے کے جانے کی صورت میں آپ کو ڈیکلیریشن فارم دینا ہوگا سعودی کسٹم کے اوفیشل ٹویٹر نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ جب آپ سعودی رب میں داخل ہوں گے یا جائیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کو اس اعلان کرنے کی اس بات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پہ جو ہے ساٹھ ہزار ریال یا اس سے زیادہ کی مالیت نہیں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس پر آپ کو قانونی چارہ جوئی کے علاوہ آپ پر جو ہے جرمانہ بھی آیت کیا جائے گا سعودی رب میں سکول کب کھلیں گے کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی رب میں تعلیمی ادارے بند ہیں اور ان کے کھولے جانے کے بارے میں تحال فیصلہ نہیں کیا کیا وبائی مرض کے بعد سے تحال آن لائن ایڈوکیشن جاری ہے سعودی رب کے نظام کے تحت متعلقہ وزاعتیں قومی معاملات میں مشاورت کے بعد ہی مشترکہ طور پر فیصلے کرتی ہیں جس میں تمام پہلوں پر غور کیا جاتا ہے اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر جاری ہونے والی کرونا رپورٹ کا جائزہ متعلقہ ادارے لیتے ہیں جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے انفو ٹی وی کے سامنے ان کے جانب سے مختلف موضوعات پر سوالات ارسال کیا جاتے ہیں جن کے جوابات آپ کی خدمت میں متعلقہ محکموں سے حاصل کیا جاتے ہیں سبی احمد سعودی رب میں فارمیسسٹ کا رائسنس کیسے حاصل کیا جاتا ہے جو لوگ خود سعودی رب میں ہوں یا والد کے زیرے کفالت ہوں فارمیسسٹ کا امتحان کیسے دے سکتے ہیں فارمیسسٹ کا شعبہ وزارت سہت کے تحت آتا ہے جس کے لیے کم از کم بھی فارمیسسٹ کی ڈگری لازمی ہے متعلقہ ڈگری کے بغیر فارمیسسٹ کا لائسنس حاصل نہیں کیا جا سکتا یاد رہے کہ فارمیسسٹ کے شعبہ میں سعودیزیشن کر دی گئی ہے اس شعبے سے تعلق رکھنے والے کو اب یہاں جوب ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ سرکاری حضبتالوں کی تقریبا تمام فارمیسسٹ میں سعودی فارمیسسٹ تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ پرائیویٹ شعبوں کے لیے بھی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کے کوٹے کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے فارمیسسٹ کے اقامے پر موجود افراد کو سلانہ بنیاد پر وزارت سہت کے زیلی ادارے ٹریننگ سینٹر سے پرمیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے جو بکرہ امتحان دینے کے بعد چاری کیا جاتا ہے وقاس احمد پوچھتے ہیں سعودی عرب میں سکول کب تک کھولے جا رہے ہیں وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سکول کھولنے کا فیصلہ تحال نہیں کیا سعودی عرب میں سرکاری سطح پر تعلیم کا نظام یقصہ ہے سرکاری سکولوں میں دوسرا سمیسٹر روما مکمل ہو جائے گا اس حوالے سے بھی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ ابھی تک ختمی فیصلہ نہیں کیا کہ سکول دوسرے سمیسٹر کے بعد کھولے جائیں گے یا آن لائن تعلیم کا ہی سلسلہ چاری رہے گا محمد علیہ السلام کہتے ہیں میں سعودی عرب میں مقیم ہوں معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر دو بھائی ایک ہی کار چلانا چاہے تو اس کے لئے اجازت لینے کا کیا طریقہ کار ہے محکمہ ٹرافک کی جانب سے لادمی ہے کہ گاڑی جس کے نام ہو وہی ڈرائیو کرے اگر کسی دوسرے کو گاڑی چلانے کی اجازت دی جائے تو یہ قانون کی اخلاف وردی شمار ہوگی گاڑی عارضی طور پر کسی کو دینے کے لئے محکمہ ٹرافک سے نو سی حاصل کرنا پڑتا ہے جسے عربی میں تفویز کہتے ہیں محکمہ ٹرافک کے جانب سے تفویز حاصل کرنے کے لئے مقررہ فارم پر گاڑی کے مالک اور جسے گاڑی دینی ہے اس کی تفصیلات جن میں اقامہ نمبر گاڑی کا استعمارہ ملکیتی کارٹ کا نمبر کے علاوہ دیگر معلومات درج کر کے اسے محکمہ ٹرافک سے تصدیق کرانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھیں ابشر کے ذریعے بھی تفویز کی سہولت فاہم کی گئی ہے تاہم سہولت ایک ہی کمپنی میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لئے ہوتی ہے اس کے علاوہ سعودی اپنے زیرے کفالت کارکن کے لئے بھی جاری کرا سکتا ہے اگر وہ فیملی ڈرائیور کے طور پر اس کی کفالت میں ہو گاڑی چلانے کے لئے نو سی بھی ضروری ہے کہ اب سعودی عرب میں ٹرافک چلان آٹومیٹک طریقے سے لئے جاتے ہیں جو گاڑی کی نمبر پلیٹ پر جاری ہوتا ہے اب کچھ بات کریں گے سعودی عرب کی فلائٹ سے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب سے آج کون کون سی فلائٹ چائیں گی اور کون کون سی فلائٹ آئیں گی پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق کیونکہ ہمارے بھائی جو سب سے زیادہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ انڈیا کے لوگ ہیں جو ابھی تک وہاں پر پھنس رہے ہیں ابھی تک جو ہے وائید دبائی کچھ لوگ جو ہو کر آ رہے ہیں اور جو لوگ ایفورڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں آپ کو بتائیں گے کہ امبیسیڈر آف انڈیا ڈاکٹر جو اصاف ہیں انہوں نے آج بھی جو ہے پرنس سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز چیئرمن جو ہے وہ ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان سے ڈیفرنٹ موضوعات پر بات ہوئی ہے ان کے لئے میٹنگز تو اس طرح سی ڈیلی بیسیز پر جاری ہیں ڈاکٹر اصاف جو انڈیا امبیسیڈر ہیں وہ اس سسلے میں کافی تغوطوں کر رہے ہیں فلحکت کوئی تازہ ترین مزید اپ ڈیٹ نہیں آئی صرف میٹنگز کا سسلہ جاری ہے جیسے کہ اس بارے میں مزید اپ ڈیٹ آئے گی ہم اس کو ضرور شامل کریں گے بات کرتے ہیں سپیشل فلائٹ سے متعلق آج بتاتے ہیں وندہ بھارت مشن کے تحت آج جدہ سے جو پہلی فلائٹ جائے گی لکھنو کے لئے گو ائر کی ہوگی جی ایٹ سکس سیون نائن سیرو کنور کے لئے ریاض سے فلائٹ جائے گی آئی ایکس ون سیون 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 ٹو ائر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہوگی پاکستان کی بات کرتے ہیں جدہ کے لئے تین فلائٹ آئیں گی پہلی فلائٹ لاہور سے آئے گی پی کے نائن سیون فائی نائن اور دوسری فلائٹ ایکس وائی سکس سری ایٹ فلائی ناغ اور تیسری فلائٹ پی کے نائن سیون 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 پی آئی اے ریاض کے لئے پانچ فلائٹ آئیں گی پہلی فلائٹ پی اے تو سیون فور اسلام آباد ٹو ریاض پی ای 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 ا کرونا کے مزید ایک سو اکتالیس کیسیز کی تصدیق ہوئی ہے اب تک کرونا کے مجموعی کیسیز کی تعداد تین لاکھ انسٹھ ہزار چار سو پندرہ تک ہو گئی ہیں جمعیرات کو وزارت سید کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے دس افراد کے ہلاک ہونے کے بعد اب تک اس فوربائی مرس سے چھ ہزار بارہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں طویق ڈرونز مقابلہ کا سائبر سیکیورٹی کے تحت آغاز سعودی فیڈریشن برائی سائبر سیکیورٹی پروگرامنگ اینڈ ڈرونز نے طویق ڈرونز مقابلہ پروگرام کا آغاز کیا ہے فیڈریشن نے اس کا اعلان اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے کیا مشرق وستہ میں اپنی نویت کا یہ پہلا پروگرام ہے اس پروگرام میں بین القوامی ماہرین کی جانب سے تربیتی کیمپ بھی لگے گا اور اس میں پروگرام کے شراکدار نیوم، القدیہ، عمالہ وغیرہ بھی ہوں گے شوہر کی قاتلہ اور آشنا کا سرکلم بریدہ قسیم میں آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کرنے والی اور اس کے شریک جرم کا سرکلم کر دیا گیا سعودی خبرسان ایجنسی ایس بی اے کے مطابق وضاعت داخلہ نے دو افراد کی سزائے موت کے عدالتی حکم پر عمل درامت کر دیا تفصیلات کے مطابق قسیم ریجن میں مقتول علی ابراہیم آزان کی بیوی فادیہ بنت حسن نے شامی بشندے سادار عبداللہ علموسی کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا پولیس دونوں کو فرار ہونے سے پہلے ہی گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی تحقیقات میں مزدبان نے جرم کا اقرار کرتے ہوئے آلہ قتل بھی فراہم کر دیا مکہم کرمہ میں ٹیڈیوں پر قابو پا لیا گیا وزارت محولیات نے کہا ہے کہ مکہم کرمہ شہر میں ٹیڈی دل پر قابو پا لیا گیا ہے سبق ویب سائر کے مطابق مکہم کرمہ ریجن میں وزارت محولیات پانی زراد کے دفتر کے سربراہ انجینئر سعید بن حامدی نے کہا ہے کہ مکہم کرمہ شہر میں ٹیڈیوں کا حملہ ہوا تھا ٹیڈیاں شمالی علاقوں سے مکہم کرمہ پہنچی تھی ان کی بڑی تدہ شہر کے مشرقی علاقے میں دیکھی گئی پوری طور پر ٹیمیں تشکیل دیگی جنہوں نے ریکارڈ وقت میں سپرے کا کام کر کے ٹیڈیوں کا مکمل خاتمہ کر دیا سعودی رمیات جمعہ کو دریاء گھر سواری کا مقابلہ ہوگا جس میں 118 سعودی گھر سوار شامل ہوگے سعودی پریس اجنسی کے مطابق دنیا کے تیسے زیادہ ممالک سے مرد و خواتین کھلاڑی بھی مقابلے میں شرکت کریں گے ریاض میں پچھتر رہائشی اور ملازمت کی خلاف ورزیوں کا سرہ وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے ریاض کے شمالی علاقوں میں مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کیا جس میں پچھتر سے زائد کیسز قوانین کی اخلاف ورزی کرتے ہوئے پائے کے آجر اخبار کے مطابق یہ آپریشن انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے سیکریٹری ستام الحربی اور وزارت انسانی وسائل کے برانچ ریریکٹر ڈاکٹر محمد الحربی کی زیر نکرانی کیا گیا یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹر مزید خبروں کے لیے آپ شام چھے بجے کا نیوز بلیٹر وزارت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کی قیمت وقت کا شکریہ اپنا خیال لگئے گا السلام علیکم